ایک انتہائی ذمہ دار ذریعہ نے بتایا ہے کہ جب عمران خان ٹک جیل میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے ناروں کی آئیسی آوازیں اس کے حق میں بلند گیا اور جب وہ اٹک جیل پہنچ ہے تو وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا حرون رشید صاحب کی زبانی سنتے ہیں اب جو تازہ ترین واقعہ میرے علم میں آیا ہے وہ میں بالکل اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آدمی کبھی جیل میں رہا ہے ہم بھی ایک چھوٹی سے اتجاجی تحریک میں جس کا سیاسے سے تعلق نہیں تھا مگر یہ ایک نوبل کاز کے لیے تھے کچھ دن جیل میں رہے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جیل میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے ایک انتہائی ذمہ دار ذریعہ نے بتایا ہے کہ جب امران خان ٹک جیل میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سینداروں کی ایسی آوازیں اس کے حق میں بلند ہوئیں جیسے وہی جلسہ گاہ میں پہنچے اور سٹاپ جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ بالکل بھونچکا رہ گیا گھبرا گیا اور سپریڈن نے کہا کہ میں ان لوگوں کو خاموش کراؤ اب آزاروں قیدیوں کو یا سینکڑوں قیدیوں کو آپ ان کو خاموش کیسے کرا سکتے ہیں اور ہر آدمیوں کو صدابے نہیں دی جا سکتی جب پورا مجموعہ ہو چوٹے سا کمرہ ہے سائز کے بارے میں اختلاف ہے ایسا لگ اس میں سو بارٹ کا بلب لگا ہوا تھا اب دو سو کا لگا دیا گیا ظاہر ہے تنگ کرنے کے لیے روشنی رہے ہر وقت اور اس میں مچھے رہے ہیں اور اس میں مکھیاں ہیں اور اس میں کیڑے ہیں خان صاحب جب وہاں گئے تو اب جا کے وہاں ایک گندہ گندہ سا بچھا ہوا تھا اس کو انہوں نے اٹھا دیا ایک میٹرس بچھا ہے وہ بھی پرانا تو انہوں نے اچھا پوچھا گیا یا ویسے انہوں نے کہا کہ ساتھ ایسی کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے تو انہوں نے مکس ویجیٹیبل دی گئے سبزیاں کئی سبزیاں جو انہوں نے سکون کے ساتھ کھائیں اور وقت آیا رات ہوئی تو وہ اپنا اس میں سو گئے اور گہری نیند سو گئے میں جانے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو اس طرح منٹلی ٹورچر کر کے ان کو توڑ دیں گے لیکن شاید یہ ان کی بولے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک سادہ مزاج کا آدمی ہے اس کو کھانے میں جو بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب پنجاب میں ایک جلسہ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب باپسی پر جب اوٹل میں گئے تو وہاں پر وہ چائے کے اندر روٹی جب ہو کر کھا رہے تھے ساتھ میں اچھار کھا رہے تھے ناظرین ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی مسریڈنگ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نہیں سمجھ رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب باقی پولیٹیشنز کی طرح ہے وہ شاید سخت زندگی نہیں گزار سکتے جیل سے گبرا جائیں گے کھانے پینے سے گبرا جائیں گے وہ تو ایک ازاد آدمی رہ چکا ہے اس لیے جیل میں وہ تنگ پڑ جائیں گے اور ہماری بات مان لیں گے لیکن جس طرح عمران خان صاحب کی طبیعت ہے وہ انتہائی سٹیٹ فورڈ ورڈ اور ایک دروش آدمی ہے جب کسی اصول پر کڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مرتے دم تک اس سے پیچھے نہیں آٹتے ہیں ایک چھوٹے سے سیل میں عمران خان صاحب کو بند کرنا کسی سے ملاقات کرنے نہ دینا اس کو منٹلی ٹورچر کرنا کانی پینے کی صفتی کرنا یہ چیزیں عمران خان صاحب بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ان چیزوں کے لیے عمران خان صاحب پہلے سے تیار ہو چکے تھے جب وہ حقیقی ازادی کا یہ مشن سٹارٹ کر رہے تھے تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سب چیزیں ان کو آگے جا کر فیس کرنی ہے ہماری دعا ہے اپنے عظیم لیڈر کے ساتھ ہے جو ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے حقیقی ازادی اصل کرنا چاہتے ہیں ہم غلامی کی زنجیروں سے ازاد کرانا چاہتے ہیں ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں